یہاں آپ کو خبر دیں اسلام آباد سے جہاں کے سیکٹر ایف سیون میں ایف آئی ای نے کاریوائی کرتے ہوئے انسانی سمگلنگ میں ملاوث سرکاری افسر اور سعودی سفارت خانے کے جرائیور کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے متعدد پاسپورٹس اور دیگر دسافتات بھی برامد ہوئی ہیں جانتے ہیں نومار مقصود سے نومار بتائے گا سادہ لوگوں سے اب تک کدنی رقم بٹوار چکے ہیں یہ دانشی خفیہ اطلاع پر ایف آئی ای نے کہ جو انسانی سمگلنگ سیل ہے اس نے کاریوائی کی ہے ایک ریس ہاؤس میں اور سعودی سفارت خانے کا ایک جائیور ہے اور ایک عالی افسر ہے سکسینگ ریٹ کا اور ایک شخص بتایا گیا ہے ڈاکٹر جو ہے اسے گرفتار کیا گیا ان گرفتار کی شناخت جو ہے وہ ڈاکٹر ساجد عبرار احمد اور شاہد اقبال کے نام سے ہوئی ہیں اور ایف آئی ای کے مطابق ان تینوں ملزمان کے قبضے سے تیس پاسپورٹس اور دیگر دستاویزات جو ہیں وہ برامت کی گئی ہیں ایف آئی ای کے کہنا ہے کہ ان کے گروہ جو ہے وہ حج ٹور آفریٹرز کے ساتھ ملکے حج کوٹا میں فراڈ جیسے جرائم میں ملوث ہے اور ان ملزمان کو جب ایف آئی ای نے افتدائی تفتیش کی تو انہوں نے بہت اہم جو شخصیات ہیں ان کے نام اگلے ہیں اور ایف آئی ای نے اس حوالے سے جو ہے وہ تحقیقات کا دہرہ وسیع کرتے ہوئے ان شخصیات کو بھی شاملے تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان تینوں ملزمان کو مزید تفتیش کریں